سندھ میں ایک اور اونٹھنی پر ظلم کی انتہا کر دی گئی زمین پھٹی نہ آسمان گیرا انسانیت لرز اٹھی نوالوم افراد نے اونٹھنی کی چاروں ٹانگیں کارڈ دی سوشل میڈیا پر صارفین کی شدید تنقید ملزمان کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ تازہ ترین خبروں اور تفسروں کے لیے ہمیں جوائن کیجئے اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق پاکستان وارٹس ایپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس نمہ پر وارٹس ایپ میسیج کریں 0315 2288560 سندھ میں عمر کوٹ کے علاقے کندری میں ایک اونٹھنی کی چاروں ٹانگیں کارڈ دی گئی ہیں اونٹھنی درد برداشت نہ کرتے ہوئے مر گئی ایسا ظلم سندھ میں آخر کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے پتہ نہیں اس قوم کو کیا ہو گیا ہے ظلم بربریت اور شقیل قلبی کے مظاہرے جا بجا دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں کیا ہمارا معاشرہ دینی و اخلاقی قدروں سے مکمل بہرہ ہو چکا ہے سندھ کے علاقے عمر کوٹ میں ایک اور اونٹھنی کی ہلاکت کا دردناک واقعہ پیش آیا ہے عمر کوٹ کی تحصیل کندری میں موڑ جھنگو موڑ پر چاروں ٹانگیں کٹی ہوئی مردہ اونٹھنی ملی ہے اونٹھنی کے مالک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نامعلوم افراد نے اونٹھنی کی ٹانگیں کٹ کر اس کی لاش سڑک پر چھوڑ دی ہے عمر کوٹ کے رہاشی عبد الرشید کپری کے مطابق ان کی اونٹھنی گزشتہ کچھ عرصے سے بیمار تھی جو گزشتہ روز دوسرے اونٹھوں کے ساتھ چڑنے گئی تھی صبح گاؤں کے لوگوں نے اطلاع دینے پر معلوم ہوا کہ ان کی اونٹھنی جھنگو موڑ پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی ملی ہے اور اس کی چاروں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں عبد الرشید کپری کا کہنا ہے کہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ اونٹھنی کی ٹانگیں زندہ حالت میں کٹی گئی ہیں یا مرنے کے بعد کٹی گئی ہیں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتے ابھی معلومات کر رہے ہیں انہوں نے پولیس کو تحال واقعے کی اطلاع نہیں دی ہے ایس ایس پی آصیف رضا بلوچ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی کنڈری کو فوران انکوائری کا حکم دیا ہے ایس 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 چو کنڈری افتخار احمد باجوا نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر وٹنری آفیسر انیل ٹھاکرانی سے مردہ اونٹھنی کا معاینہ وہ پوسٹ مارٹم کرایا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق اونٹھنی کی ٹانگیں مردہ حالت میں کٹی گئی ہیں تاہم پوسٹ مارٹم کے بعد قانونی کاروائی کا آغاز بھی کیا جائے گا یاد رہے کہ کچھ روز قبل سندھ کے زلہ سانگڑ میں بھی سنگ دل وڈیرے نے تیزدار آلے سے اونٹ کی ٹانگ کارڈ دی تھی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ